حامد انساری کا مرہ بھتیجہ مختار کے چیلوں نے سینہ پیٹا دوستو جو مختار انساری زندہ رہتے کبھی سیاست سے دور نہیں ہو پایا اس کی موت کے بعد بھی سیاست اس سے دور نہیں ہو سکتی دوہزار چوویس کے لوگ سوچناو سے پہلے اتر پردیش سے لے کر بہار تک راجنی تھی مختار کے ساتھ یا مختار کے خلاف والی لڑائی میں بدلتی جا رہی ہے ایک طرف مختار کی ہارٹ اٹیک سے ہوئی موت اور اسے قانون کے شکنجے تک لانے والے لوگ ہیں دوسری طرف مختار کی ہارٹ اٹیک سے ہوئی موت کو ہتیا بتانے اور اس کے اپنادھوں کو چھپانے والے لوگ ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختار کے خون سے رنگے ہاتھوں کی سچائی دنیا کو بتائی اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خون کو سرکاری پیسے سے دھونے کی کوشش کی ایک طرف مختار کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے لوگوں کے روتے بلختے پریوار ہیں اور دوسری طرف مختار کے لمبے چوڑے خاندان سے سیاسی فائدہ لے دے کی چاہت رکھنے والے پولیٹیکل پریوار ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختار اور اس کے گنڈوں کے ظلم کا ننگا ناچ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختار کی کرتوتوں پر ہمیشہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے ویسے تو مختار شبد کا ارث ہوتا ہے سکشم سوطنتر یا ہر ادھکار رکھنے والا لیکن مختار انساری کے سمبند میں یہ ارث ہو جاتا ہے وہ آدمی جو بس اپنے من کی کرتا تھا وہ گنڈا جس کے خلاف ساٹھ پینسٹھ کیس ہونے کے باوجود قانون بس ایک کھلونا تھا وہ مافیا جو سرکاروں اور نتاؤں کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا تھا وہ شاتر جسے سزا دینے کی احمد کسی سرکار میں نہیں تھی وہ گینگسٹر جس کے بنا سپا اور بسپا کے لیے سرکاریں چلانا مشکل تھا وہ طاقت جس کی سلامتی کے لیے کانگریس ڈلی سے پنجاب تک ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتی تھی مختار انساری وہی آدمی تھا جس کے چاچا کو کانگریس نے دیش کا اپرہ اشترپتی تک بنایا تھا حامد انساری اور دیش کے انعے طاقتور لوگوں سے اپنے رشتے کی دعائی خود مختار انساری نے تب دی تھی جب اس کی خود مختاری کو یوگی آدیتیناتھ نے اترپردیش سے لے کر ڈلی اور پنجاب تک چنوٹی دی تھی دراصل جب دوہزار سترہ میں یوپی میں یوگی آدیتیناتھ کی سرکار بنی تو اپرادیوں پر موت برسنے لگی تھی مختار انساری کے کئی گرگوں کا انکاؤنٹر ہوا اور کئی نے پولیس کے آگے سرنڈر کیا لگ بھگ ڈیڑھ سال تک یہ سب دیکھنے کے بعد مختار نے یوگی کی پولیس کے ڈر سے دوہزار انیس میں پنجاب میں شرنڈ لی تھی کہا جاتا ہے کہ یوپی کی جیلوں میں رہنے کے ڈر سے مختار نے کانگریس کی پنجاب سرکار سے ساٹھ گانٹ کر کے اپنے ہی خراف ایک فرضی کیس پنجاب میں ریجسٹر کروا لیا تھا اور اسی کیس کی آڑ میں اسے جنوری دوہزار انیس میں پنجاب کی روپڑ جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جب مختار کو یوپی کی جیل میں لانے کے لیے یوگی سرکار سپریم کورٹ گئی تو مختار نے اپنے پریوار اور خاندان سے جڑے کئی بڑے ناموں کی دعائی دیتے ہوئے یوپی نہ بھیجنے کی اپیل کی تھی حالانکہ یوگی سرکار مختار کو یوپی لاکر ہی مانی دوہزار اکیس میں مختار کو پنجاب سے لاکر یوپی کی باندہ جیل میں ڈال دیا گیا دوستو مختار کے خلاف جو مقدمے ہیں ان میں ایک کیس کانگریس کے ہی نتا اور موجودہ پریش ادھاکش اجے رائے کے بھائی افدہش رائے کی ہتیا کا ہے انیس سو اکیانوے میں تین اگست کو افدہش رائے کی ہتیا ان کے گھر کے سامنے اجے رائے کی آنکھوں کے سامنے ہی کر دی گئی تھی ایک دوسرا کیس ہے دوہزار پانچ میں بی جے پی ودائی کرشنانند رائے کی ہتیا کا دراصل یہی وہ کیس ہے جو بتاتا ہے کہ مختار انساری اپنے اپرادوں پر پردہ ڈالنے کے لیے راجنیتی کو کتنا ضروری سمجھتا تھا دراصل دوہزار دو میں بی جے پی کے نیتا کرشنانند رائے نے غازی پور زلے کے محمد آباد ودہن سبا سیٹ پر مختار انساری کے بھائی افضال انساری کو ہرا دیا تھا افضال انساری اس ہار سے پہلے اسی سیٹ پر پانچ بار ودائی رہ چکا تھا آپ جانتے ہیں کہ افضال انساری کو دوہزار انیس میں بھی گازی پور لوگ سبا سیٹ سے سانسد چنا گیا ہے دوہزار دو میں ملی اس ہار کو افضال انساری مختار انساری اور اس کا لمبا چوڑا سیاسی خاندان پچا نہیں پایا اس کی رنجش میں دوہزار پانچ میں کرشنانند رائے کی اتنی بے رحمی سے ہتیا کی گئی تھی کہ اسے سن کر کسی کی بھی روح کانپ جائے ریپورٹس کے مطابق مختار کے گنڈوں نے کرشنانند رائے پر لگ بگ چار سو راؤنڈ فائرنگ کی تھی موت کے بعد رائے کے شریر سے سرسٹھ گولیاں نکالی گئی تھی بی جے پی ایم ایلے اور ان کے ساتھیوں پر یہ حملہ اتنے بھیانک اور خطرناک طریقے سے اس لیے کیا گیا تھا تاکہ پورے پوروانچل کے لوگوں میں مختار کا خوف قائم کیا جا سکے عام لوگوں کے لیے یہ صاف میسج تھا کہ بھلے ہی انہوں نے اپنا ودایق کرشنانند کو چنا تھا لیکن اسے زندہ رکھنا یا نہ رکھنا مختار کے ہاتھ میں تھا یعنی مختار بندگ کے دم پر راجنیتی کو اپنے کابو میں رکھنا چاہتا تھا اب مختار کی موت کے بعد اس کے چاہنے والے راجنیتک دل اسی کے نام پر راجنیتی کو اپنے کابو میں رکھنا چاہتے ہیں مختار کے یہ چیلے مختار کی موت کا پورا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں ہر وہ ووٹ چاہیے جو مختار یا اس کے آپرادک سامراجیہ سے سہانو بھوتی رکھتا ہے مختار کے ان چلوں کو ان ووٹوں سے مطلب نہیں جو مختار کے ستائے ہوئے ہیں اب فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے کہ کون مختار اور اس کی خونی وراثت کے ساتھ ہے اور کون اس کے خونی کھیل کو ختم کرنے والوں کے ساتھ آپ کس کے ساتھ ہیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا نمسکار